اس پروگرام کے اخراجات جو آشمیر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں دعوت خدا کا پیارہ تھا اسے خدا کا پیارہ کہا گیا ہے ہم دعوت کے بد سبا کے ساتھ گناہ پر تفصیلی غور کریں گے میرا خیال ہے کہ آپ اسے سمجھیں گے اور خدا کے رحم کو دیکھ کر مزید حیران ہوں گے کہ شاید پہلے کبھی نہیں ہوئے ہوں گے دوسرا سیمیل گیارہ باپ پہلی آیت اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال میں جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں دعوت نے ہواب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا اور انہوں نے بنی امون کو قتل کیا اور ربہ کو جا گھیرا پر دعوت یروش علیم ہی میں رہا یہی پر ایک پیغام ہے کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے تھے لیکن دعوت گھر پر ہی رہا اور باقی سب کو بھیج دیا وہ گھر پر ہی رہا اور سب کو بھیجا کیا آپ جانتے ہیں کہ اکثر آپ خود کو مصیبت سے بچا سکتے ہیں اگر وہاں ہوں جہاں آپ کو ہونا چاہیے وہاں ہوں جہاں آپ کو ہونا چاہیے جیسے آپ کو اتوار کے صبح چرچ میں ہونا چاہیے سنیں میں سوچتیوں کہ کتنے لوگوں نے اسی تناظر میں سوچا ہوگا میں نہیں جانتی شاید دوپہ کے سیشن میں واپس آ کر اور شاید ان کے پاس کھانے کو زیادہ نہیں تھا اور شاید تھک کر گھر جانے کا فیصلہ کیا مجھے نہیں معلوم شاید کسی طرح کی مشکل میں فس گئے ہوں یا کسی آزمائش کا شکار ہو گئے اور اگر ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا اگر وہ یہاں ہوتے تو شاید وہ اس آزمائش سے بچ جاتی یہ اہم ہے کہ آپ وہاں ہو جہاں آپ کو ہونا چاہیے جب آپ کو وہاں ہونا ہے ٹھیک ہے آپ میں سے کتنے لوگوں کو خدا کے ساتھ ہر صبح گھر سے نکلنے اور کسی کام سے پہلے وقت گزارنا چاہیے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کو سارا دن کتنی مشکلات سے بچا سکتا ہے اگر آپ وہاں ہوتے جہاں آج صبح آپ کو کچھ وقت کے لیے ہونا چاہیے تھا چاہے پانچ منٹ کے لیے اپنے دن کا آغاز خدا کے ساتھ کریں خدا کے بغیر آغاز نہ کریں کیونکہ اگر اپنے طور پر شروع کریں تو شاید آپ کو سارا دن نتائج پسند نہ آئیں ہماری قوت خدا میں ہے اور شام کے وقت دوسری آیت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر تہلنے لگا اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی میں نے کبھی چھت پر غسل نہیں کیا لیکن یہ لوگ کرتے تھے شاید یہ غسل کرنے کے لیے کافی تھنڈی جگہ تھی مجھے نہیں معلوم وہ عورت دیکھنے میں خوبصورت تھی مجھے نہیں معلوم شاید داؤد جانتا تھا کہ عورتیں چھت پر غسل کرتی ہیں شاید اسی لیے وہ چھت پر گیا کہ چہل قدمی کرے میں نہیں جانتی لیکن میں نے کبھی چھت پر چہل قدمی نہیں کی اس لیے ہو سکتے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہو جو ہم جانتے ہیں تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا اور کسی نے کہا کیا وہ علام کی بیٹی بدصبہ نہیں جو ہٹی اوریا کی بیوی ہے یہاں کوئی غلط فہمی نہیں داؤد جانتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کسی اور کی بیوی ہے وہ وہاں نہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے وہ میدان جنگ میں نہیں ہے جس وقت بادشاہ کو جنگ پر ہونا چاہیے تھا وہ گھر پر رکا رہا مجھے اس بارے میں بلکل بھی نہیں معلوم میں یہ بات آپ پر اور پاک روپر چھوڑتی ہوں مجھے چوتھی آیت بہت دلچسپ لگتی ہے اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا ہم کیا مطلب ہو سکتا ہے لیکن یہاں یہ نہیں لکھا کہ باہمی رضا مندی تھی اس نے بلا لیا مجھے کچھ اچھی بات نہیں لگ رہی بلکہ لگ رہا ہے کہ اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا جب وہ اس کے پاس آئی اس نے اسے صحبت کی اور جب وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہوئی اور وہ اس وقت شریعت کے ماہ تحت تھے اور اس صورتحال میں ایک شادی شدہ عورت کا داؤد سے صحبت کرنا اسے ناپاک کیا اس لئے اسے پاک ہونے کے عمل سے گزرنا تھا گھر جانے سے پہلے دیکھیں آپ کا گناہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے وہ عورت حاملہ ہو گئی اور خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں او 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 میں چاہتی ہوں کہ اب آپ داؤد کی گراوٹ کی گہرائی کا اندازہ لگائیں خدا کا پیارا اس صورتحال میں پھنس چکا ہے اس کی کمزوری کیا تھی شہوت خوف نہیں غصہ نہیں لیکن شہوت ابلیس سب کی مختلف طرح سے اسمائش کرتا ہے آپ کو ضرورت ہے کہ خود کو جانیں اور آپ کو وہ سب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کے کمزور حصے میں مضبوط رہ سکیں سنیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں چاہے آپ مرد ہیں یا عورت اور آپ کو ایسی آزمائش کا سامنا ہے آپ کا پیارا خاندان ہے اور آپ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیں گے کہ اسے برباد کریں شاید ماضی میں آپ سے غلطی ہوئی ہیں آپ شاید ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں بہت سے خوبی مرد ہیں یا خوبصورت خواتین ہیں میں کہنا چاہوں گی کہ آپ وہاں پر آنکھیں بند کر کے جایا کریں کام پر جانے سے پہلے دعا کریں آپ ان کے ساتھ کافی نہ بھیئیں آپ ان سے اپنی مشکلات پر بات چیت نہ کریں ان کے لیے کھانے کی چیز نہ نہیں کر جائیں آپ ان سے دور بھاگیں جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پوچھنے ہیں کہ میں یہاں تک کیسے پہنچی یہ کیسے ہوا سنیں آہستہ آہستہ بہت ہی معمولی معمولی فریب کے نوالے اور ہم بہت ہی چھوٹے چھوٹے سمجھوتے کر لیتے ہیں اور دھیان نہیں دیتے کہ پاک روحر قدم پر آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور پھر آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آپ گناہ میں گر جاتے ہیں اور زندگی کے نہایت ہی خوبصورت حصوں کو کھونا شروع کر دیتے ہیں آئیں اپنے ماضی کی نزبت اب زیادہ ہوشیار ہو جائیں آمین چھٹی آیت اور دعوت نے یواب کو کہلا بھیجا کہ ہتی اوریا کو میرے پاس بھیج دے اب دعوت اس کے شہر کو بلواتا ہے سو یواب نے اوریا کو دعوت کے پاس بھیجا اور جب اوریا آیا تو دعوت نے اس سے بات کی کیونکہ اس کا ایک منصوبہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے گھر بھیجے تاکہ وہ چند دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارے اور اس سے صحبت کرے اور پھر یوں محسوس ہوگا وہ اوریا سے حاملہ ہوئی ہے اور دعوت کی جان بچ جائے گی ہم گناہ کے فریب کو دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا گناہ اور پھر اور گناہ جب اوریا اس کے پاس گیا تو دعوت نے پوچھا کہ یواب کیسا ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے اور جنگ کیسی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے لوگوں کی فکر ہے وہ بس اس سے بات کر رہا ہے پھر دعوت نے اوریا سے کہا کہ اپنے گھر جاؤ اور اپنے پاؤں دھو اور آرام کر اوریا بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ کی طرف سے اسے خوان بھیجا گیا یعنی میں تمہیں ایک توفہ دینا چاہتا ہوں جبکہ تم یہاں ہو پر اوریا جو کی یقیناً دیانتدار وفادار اور باکردار شخص تھا وہ بادشاہ کی گھر کے آستانے پر اپنے مالک کی جب انہوں نے دعوت کو یہ بتایا کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا تو دعوت نے اوریا سے کہا کیا تو سفر کر کے نہیں آیا پس تو اپنے گھر کیوں نہ گیا یہاں ہم اوریا کا کردار دیکھتے ہیں اوریا نے دعوت سے کہا سندوق اور اسرائیل اور یہودہ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں اور میرا مالک یعاب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سنگ تیری حیات اور تیری جان کی قسم مجھ سے یہ بات نہ ہوگی دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے میرے بھائی دکھ اٹھا رہے ہیں خدا کا سندوق بھی ان کے بیچ میں ہے خدا کے نام کی تکفیر ہوئی ہے میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اس وقت لطف اٹھاؤں جبکہ باقی سب ابھی بھی مشکل میں ہیں میں یہ نہیں کر سکتا بارنی آیت پہ دعوت نے اوریا سے کہا کہ آج بھی تو یہی رہ جا کل میں تجھے روانہ کر دوں گا سو اوریا اس دن اور دوسرے دن بھی یروشلیم میں رہا اور جب دعوت نے اسے بلایا اور اس نے اس کے حضور کھایا پیا اور اس نے اسے پلا کر متوالہ کیا کیا غور کر رہے ہیں یہ دعوت ہے جس نے خدا کے لئے زبور لکھے خدا کا پیارہ جسے ہم سب پسند کرتے ہیں تئیس زبور خداون میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی سنیں اس نے اس کے حضور کھایا پیا اور اوریا کو شراب میں متوالہ کیا اور شام کو وہ باہر جگر اپنے مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا پر اپنے گھر کو نہ گیا مجھے یقین ہے کہ دعوت اب گھبرا گیا ہوگا دیکھیں میں کسی بھی طرح سے دعوت کو کم تر نہیں کر رہی وہ خدا کا عظیم بندہ تھا دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں اور مجھے خط لکھ کر اس سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں میں یہاں ایک عملی نکتہ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ کہ وہ ایک عام انسان تھا جو خدا کا عظیم بندہ بن گیا لیکن وہ کامل نہیں تھا آمین آخر کار اس نے مان لیا کہ خدا اس کی بڑی غلطی سے کہیں بڑھ کر ہے میرا خیال ہے کہ اس کیلئے ناقابل یقین حوصلے کی ضرورت ہے کہ آپ وہ کام کر گزریں جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو نہیں کرنا ہے اور خود سے مایوس ہو جاتے ہیں دوسروں کو مایوس کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور پھر بھی آپ اٹھتے ہیں واپس باپ کے گھر جاتے ہیں اور وہ آپ کو دوبارہ سے بحال کرتا ہے مصرف بیٹے نے کیا کیا تھا اس کی بہت بری زندگی تھی وہ سوروں کے ساتھ رہتا تھا اپنے باپ کی جائدہ ضائع کر دی بائبل میں لکھا ہے جب اسے ہوش آیا شاید اس وقت کوئی میری بات سن رہا ہے شاید آپ دیکھ رہے ہیں گھر میں اپنے سوفے یا کرسی پر بیٹھے ایک بار کلام سناتے ہوئے میں نے کہا سنو تم جو اپنی کرسی پر بیٹھے شراب پی رہے ہو اور ہمارے پاس اس کی گواہی ہے ایک نوجوان لڑکا جو تقریباً 20 سال کا تھا وہ اس لمحے یہی کر رہا تھا وہ کافی عرصے سے منشیات استعمال کر رہا تھا اس نے کہا جب آپ نے یہ کہا تو میں ڈر گیا توبہ کی اور یسو کو قبول کر لیا جی ہاں خدا اس طرح کی پوری کانفرنس کو روک کر صرف آپ سے کلام کرے گا تاکہ آپ جان لے کے ابھی دیر نہیں ہوئی ہے آپ اسی وقت اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں اور ان تمام برے فیصلوں کے اثرات کو بھی ختم کر سکتے ہیں جو آپ نے ماضی میں کیے آمین خدا لوگوں کو امید دینے کے کام میں مصروف ہے نہ کہ ان پر الزام لگانے میں دیکھیں ہم گناہ کو فروغ نہیں دے رہی ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ توبہ کریں ضرورت ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کریں ہمیں اپنے تمام غلط کاموں پر افسوس ہونا چاہیے لیکن یسو گناہ کا علاج ہے سنیے گڑھے میں رہنا ہمارے لیے مفید نہیں ہے جس میں ہم گر گئے ہیں جبکہ خدا ہمیں نکلنے کی راہ دکھا رہا ہے ہر کوئی آپ کو الزام دے گا اور آپ کو گڑھے میں بند کرے گا لیکن صرف یسو ہی ہے جو آ کر آپ کو وہاں سے نکالے گا داؤد نے صبح کو یعاب کیلئے خط لکھا اور اسے اوریا کی ہاتھ بھیجا اور اس نے خط میں یہ لکھا پندری بھی آئے اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے واہ دیکھیں میں نے داؤد کی اس کہانی کو بار بار پڑا ہے اور کبھی آہستہ نہیں پڑھا کہ یہ دیکھ سکوں کہ خدا کس قدر عظیم ہے اور وہ کس قدر رحیم ہے اور پھر سال گزر گیا لیکن اس نے توبہ نہ کی اس وقت تک جب تک ناتن نبی اس کے پاس نہ گیا اور پھر اسے ایک کہانی سنائی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی اور داؤد نے جان لیا کہ کہانی میں جس کا ذکر ہے وہ داؤد کے بارے ہی میں بات کی جا رہی ہے پھر اچانک اسے سامنا کرنا پڑا اکثر جب ہم گناہ میں بری طرح پھنس جاتے ہیں اور خود کو فریب دیتے ہیں اور بہت سے عذر گھڑ لیتے ہیں سنیں اور جان نہیں پاتے کہ غلطی کیا ہے اور شاید آپ کو آج ایسا کرنے کی ضرورت ہے شاید آپ کو بہانے بنانا ختم کرنے کی ضرورت ہے شاید آپ کو دوسروں پر الزام لگانا بند کرنا ہے اور آپ کو اپنے گناہ کے گھنونے پن کا روبرو سامنا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے کیونکہ یہی دوبارہ شروعات کا مقام ہے لیکن آپ دوبارہ آغاز نہیں کر سکتے اگر آپ سچائی کا سامنا نہیں کر رہے جو آپ نے کیا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کریں آپ اس گڑھے سے نکلیں اور احساسِ جرم کو چھوڑ دیں اور وہ بائبل کے بڑے ایمان کے سورماؤں میں سیکھ بن گیا جب آپ دعوت کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ اس کی یہ باتیں یاد نہیں کرتے میں یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ وہ یہاں آ کر سب کے سامنے باتیں کریں کیونکہ میرے ذہن میں دعوت کا جو خاکہ میں اسے پسند کرتی ہوں سوائے اس گناہ کے لیکن میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ خدا کس قدر عظیم ہے مجھے امید ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کی امید کا باعث ہوگا جن کو اس وقت بہت سارے برے حالات کا سامنا ہے اور آپ ابلیس کے جھوڑ پر یقین کیے ہوئے ہیں کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اب اس کے گناہ کے کچھ نتائج بھی تھے میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں تھے بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے بعد تلوار دعوت کے گھرانے سے جدہ نہ ہوئی اس لئے گناہ کے نتائج یقینی تھے اور ہمیں یہ بات گناہ کے تعلق سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ ہمیشہ ہی معاف ہو سکتا ہے خدا ہمیشہ ہی آپ کو معاف کرے گا آپ ہمیشہ ہی خدا کی رفاقت میں بحال کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ہمیشہ ہی اپنی غلطیوں کے نتائج سے بچ جائیں گے جو آپ نے کی ہیں سچ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ سب نہیں چاہتا ہے میرا خیال ہے کہ اکثر ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ خداون میں تیری بہت شکر گزار ہوں کہ تُو نے مجھے معاف کیا ہے میں شکر گزار ہوں کہ تُو مجھ سے پیار کرتا ہے میں شکر گزار ہوں کہ میں تیرے ساتھ رفاقت رکھ سکتی ہوں اور مجھے احساس جرم میں رہنا ضروری نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بری بات نہیں کہ مجھے نتائج کا سامنا ہے کیونکہ شاید یہ میرے لئے مددگار ہیں تاکہ میں دوبارہ غلطی نہ کروں امثال کی کتاب میں لکھا ہے اگر تمہارا نوکر اپنی غلطی کے نتائج کو نہ سمجھے تو وہ دوبارہ وہی کام کرے گا اس لئے بچوں کی پرورش ممکن نہیں اگر آپ ان کو ان کے غلطیوں کے نتائج نہ دے اور پھر ان سے توقع کریں کہ وہ غلطی نہیں کریں گے کیونکہ آپ انہیں منع کر رہے ہیں میں ہمیشہ اپنے بچوں کو پہلے یقین دلاتی ہوں کہ اگر انہوں نے بات نہ مانی تو اس کے نتائج انہیں بھکت نہ ہوں گے میں بتانا چاہوں گی کہ خدا بھی اسی طرح ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں اپنی آگاہی دیتا ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کا کلام ہم تک پہنچے اور ہم اسے قبول کریں اور اس کے مرسی کے مطابق کام کریں اگر ہم نہیں کرتے تو وہ اپنے پیار میں ہمارے حالات سے ہمیں سکھائے گا پترس کے بارے میں کیا خیال ہے ہاں جی پترس کی کمزوری تھی خوف موسیٰ کا غصہ دعوت کی شہوت پرستی پترس کا خوف پترس نے مسیح کا تین مرتبہ انکار کیا جھوٹ بولا جھوٹ بولا تین مرتبہ اور پھر وہ بائبل میں عظیم رسولوں میں سے ایک ٹھہرا ایسا شخص جو کہ قابل عزت ہے ہم اس کی تعلیمات کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں خدا نے اسے قدرت سے استعمال کیا لوکا بائیس کی چوون آئے پھر وہ اسے پکڑ کر لے چلے اور سردار کاہین کے گھر میں لے گئے اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا یہ الفاظ کہ کچھ فاصلے پر ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن جیسے مشکل آئی پترس پیچھے ہٹ گیا اور کچھ فاصلے پر چلنے لگا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جانے کہ وہ یسو کو جانتا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں تو موتات رہیں کہ آپ یسو کی پیروی کچھ فاصلے پر نہ کریں یہاں کسی کے لیے شاید پیغام ہے جب آپ اتوار کے صبح چڑھ جاتے ہیں اور مسیحی دوست کے ساتھ آپ حقیقی مسیحی ہوتے ہیں لیکن باقی دنوں میں کام پر غیر مسیحی دوستوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے جب آپ ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور کوئی بےہودہ لطیفہ سنانا چاہتا ہے چلیں اس وقت آپ کا رویہ کیسا ہوگا جب کھانے کی میز پر دفتری خسر خسر ہو رہی ہو میں اس کا فیصل آپ پر چھوڑتی ہوں آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں پھر ہم کچھ فاستے پر یسو کی پیروی کرتے ہیں ہم زیادہ مذہبی بھی نظر آنا نہیں چاہتے اور جب انہوں نے سہن کے بیچ میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پترس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا سب سے پہلے زبور ایک میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو تھٹا بازوں کی مجلس میں نہ بیٹھے اپنے ملنے جلنے والوں سے خبردار رہے پھر ایک لانڈی نے اسے دیکھا اور کہا کہ یہ آدمی بھی اس کے ساتھ تھا مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا اے عورت میں اسے نہیں جانتا پہلا جھوٹ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تو بھی انہی میں سے ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں ہوں جھوٹ نمبر دو کوئی گھنٹے بھر کے بعد ایک اور شخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ تھا کیونکہ گلیلی ہے لیکن پترس نے کہا میاں میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی دم مرگ نے بانگ دی جیسا یسو نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مرگ کے بانگ دینے سے پیش تر تو تین بار میرا انکار کرے گا یسو نے پترس سے کہا تھا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے لیکن یہ کہنے کے بجائے کہ یسو میں شکر گزار ہوں مجھ اس کی ضرورت ہے میں کمزور ہوں اور تیری مدد کے بغیر میں قائم نہیں رہ سکوں گا میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا بلکہ تیرے ساتھ مروں گا دیکھیں اس واقعے میں بہت کچھ ہے لیکن میرا یقین ہے کہ ایک وجہ ہے کہ کیوں خدا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہونے دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پترس اپنی کمزوری جان لے دیکھیں اکثر ہم خود کو بہت عالی سمجھتے جتا ہم نہیں ہوتے اور یہ چیز ہمیں اپنی منزل پانے سے روکتی ہے اس لئے خدا کو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہمیں گرنے دیتا ہے اور ہمیں اپنا اصل چہرہ نظر آتا ہے اور ہم جان لیتے ہیں کہ ہمیں خدا کی کس قدر ضرورت ہے کیا آپ ابھی تک میرے ساتھ ہیں اور میری بات سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس صرف دس منٹ اور ہیں اس لئے میری بات اور سے سنیں یوں وہ تین مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اور مرغ بانگ دیتا ہے دیکھیں ایک سٹھ بھی آیت اور خداون نے پھر کر پترس کی طرف دیکھا آئیے ہم سب کچھ دیر کیلئے اس لمحے پر غور کریں ان آنکھوں پر شاید ہی آپ کی ماں کی طرح ہیں آپ جانتے ہیں ماں کی ایک نظر ہوتی ہے ایسی ہی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یسو نے پترس کی طرف غصے سے نہیں دیکھا بلکہ اس کی آنکھوں میں شاید اداسی تھی کائلیت تھی لیکن پیار بھی پترس نے درستعمل کیا وہ باہر جا کر پھوٹ پھوٹ کر رویا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا تھا وہ فوراں گہرے طور پر گناہ سے تائب ہوا اپنی غلطی کے لیے اور یہی چیز ہے جس کی خدا کو تلاش ہے ہم اپنے گناہ کو ہلکا نہیں لیتے ہم سچائی سے توبہ کرتے ہیں مجھے اس بات سے دکھ ہوتا ہے جب مجھے معلوم ہو کہ میں نے خدا کو مایوس کیا ہے لیکن میں اتنی سمجھدار ہو چکی ہوں کہ جلدی گڑھے سے باہر نکل آتی ہوں اور احساس جرم کو چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ میرے لیے بہت کچھ دعو پر لگا ہے کہ بے فائدہ کئی دینوں تک گڑھے میں پڑی رہوں آمین خدا کے پاس ہمارے لیے بہت کام ہے جو ہمیں کرنا ہے ہمیں اس کا وقت یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ یسو کا خون ہمارے لیے موجود ہے کہ ہمیں بار 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 دھوئے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسو خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے اور مسلسل ہمارے لیے شفایت کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں جان گئی ہوں میرے تیز دماغ نے مجھے بتایا کہ اگر وہ مسلسل شفایت کر رہا ہے تو پھر مجھے مسلسل اس کی ضرورت ہے کیا کوئی دعا کر یقین رکھتا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ یسو مجھے تیری ضرورت ہے آپ چاہے خود کو کیسے بھی گڑھے میں پائیں خدا اس وقت موجود ہے کہ آپ کی مدد کریں اس سے بات کریں گڑھے سے نکلیں اور ایسا سے جرم کو چھوڑیں اور ہمت نہ ہاریں